ڈھائی 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 بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی رشتے کو بچانے کے لئے خاموش ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ رشتے کو بچانے کے لئے اگر وہ وقت بچانے والے ہیں اور آپ خاموش رہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ترس کھا کے خاموش ہو رہے ہیں یہ خود ترسی والی خامشی ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر تو ہمارے بلا کا شور ہوتا ہے اور اس شور کو جب ہم ہمیں پتہ ہے کہ اب اس شور کا اظہار ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم خاموش رہ کے اپنے آپ کو یہ بتانا چاہ رہتے ہیں کہ ہم درست ہیں ہم حق پر ہیں بس ہم چپ ہو کے در اگلے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے اندر کا شور ان کی خامشی سے زیادہ خوفناک نہیں ہوتے بلکہ ان کی خامشی ان کی شور سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے شور کرنے کا شور کرنا بزاتے خود ایک اچھا عمل نہ سہی لیکن ہماری زندگی کے کچھ معاملات ایسے ضرور ہوتے کہ جس میں شور کرنے سے زندگی بچنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں عمل دونوں درست نہیں ہے اگر وقت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور اگر آپ اسے وقت کے ساتھ جوڑ دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میں نے شور اس وقت کیا ہے کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی اور شور سے آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہو گیا اور کسی کو نقصان نہیں ہوا تو وہ شور تو ضروری شور تھی اور اگر آپ اس وقت جا کر خاموش ہو گئے جب آپ کو خاموش نہیں ہونا تھا تو وہ غیر ضروری خاموشی ہو گئی اور اگر اس وقت جا کر خاموش ہو گئے جب خاموش ہونا ضروری تھا تو وہ ضروری خاموشی تھی لیکن میں نے اکثر ان لفظوں کے استعمال کرنے والے لوگوں کو ان لفظوں کے اوپر پورا اترتے ہوئے نہیں دیکھ اور بنیادی طور پر یہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ الزام کسی اور کے سر جانا چاہیے اور ہم تو مظموم ہیں خدا آپ کو اور ہمیں بہت زیادہ محفوظ رکھے ایسے شور کے شر سے اور ایسی خامشی کے شر سے بہت شکریہ سبیر